جمیل احمد خان صاحب کس نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے اور خورم شہزاد ورک صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایجنسیز بڑی نظر رکھتی ہیں یہ پیسے آ ہی نہیں سکتے تھے لیکن آ تو بے ہیں ویسے خورم انہیں پیسے آ نہیں سکتے تھے وہ کس لحاظ سے کہہ رہے ہیں وہ مزید اس کو بعد میں بتا دیں گے لیکن میں بیس سال بہا رہا ہوں اور مختلف ممالک کی یونیٹیڈ نیشنز کے طرف سے بھی سربراہی کی ہے پر اپنے ملک کے طرف سے بھی کی ہے آپ فنڈنگ جب وہاں سے بھیجتے ہیں اگر آپ اس کو یہ ظاہر کر دیتے ہیں کہ یہ وہاں کے قانون کے مطابق لیجیٹی میٹ طریقے سے کٹی کی گئی ہے چاہے وہ کمپنی کے تھو یا وہ انڈیویجولز چاہے وہ فارنرز ہوں یا کسی بھی اور ملک کے ہوں اگر ان کے وہ جائز پیسے ہیں جو انہوں نے کمائے ہیں یا کٹکے کی ہیں تو وہ بھیج سکتے ہیں اور خاص طور پر جب سے کوئی سی ڈی کے نئے جو ہم نے زیادہ تر ممالک نے ایگریمنٹ کے سائن کیا ہے اور ریٹی فائی کیا ہے کوئی سی ڈی یونیٹیڈ نیشنز کا ادارہ ہے جس کے تحت جو ایف ای ٹی ایف بھی اسی کی گائیڈ لائن پر چلتی ہے اور ان گائیڈ لائنز کو مدنظر رکھتے ہوئے بینکس اور تمام پائننچل انسٹیٹیوٹس کا کام کرتے ہیں اور ان ممالک میں جو کہ گری لسٹ میں ہو اس میں ایک فیلٹر اضافی لگا دیتے ہیں تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ فنڈنگ جو آئی ہے اس میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ یہ ٹٹولتے کہ آیا کہ یہ ممنوع فنڈنگ ہے یا کس طریقے سے صرف ان کا وصف روکار یہ ہوتا ہے کہ یہ کہیں ایمل کے یعنی کہ منی لانڈرنگ کے زمرے میں نہ آ دی ہو اس سے ہٹ کر اور آپ نے ٹیکس پر دیا ہے یعنی دیئے دیا ہے اس سے ہٹ کر بینک کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے تو فنڈنگ تو میرے مطمئن نظر میں خورم صاحب اس پر مزید آرگومنٹ دے سکتے ہیں تو وہ آ سکتی ہے فنڈنگ اور آتے ہوئے میں نے دیکھا ہے میں دوبئی میں بھی صفی رہا ہوں اور میں نے وہاں بھی دیکھا ہے کہ کس طرح یہ فنڈنگ دکھٹی ہوتی تھی اور کس طرح یہاں بھیجی جاتی تھی تو اس لحاظ سے تو میں نے آپ کو بتا دیا بینکنگ کا یوں طریقہ یہ بتائیے گا فیصلوں کو مانا کیوں نہیں جاتا پارٹیز کی جانب سے جو فیصلہ ان کے خلاف آجے وہ اس کو مانتے نہیں آٹھ سال کا کم تھے اس فیصلے کے لیے کہ اس کے بعد بھی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ درست نہیں یہ فیصلہ آنا نہیں چاہیے تھا یا ہم اس کو مسترد کرتے ہیں دیکھیں اب میں آپ کو یہ اس کا تھوڑا دوسرا انگل بتا دیتا ہوں جو اس کے عدالتی لحاظ سے یا الیکشن کمیشن کے لحاظ سے یا ایفہ یہ کے لحاظ سے اس پر ہم نے تھوڑی تھوڑی سی روشنی ڈال دی اب میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے اس بلک میں جو حالات رہے ہیں جس طریقے سے قانون کو استعمال اور قانون کو ہم نے بسیوز کیا ہے اس لحاظ سے یہ وسوسے نہ صرف سیاسی جماعتوں کے اس میں بلکہ عوام کے ذہنوں اور دلوں میں بھی وسوسے ہیں اب رہا سوال یہ کہ ان وسوسوں کو دیکھتے ہوئے کیا ہم اپنے تمام اداروں کو بند کرنے کیا ہم ان سے کام نہ لیں دیکھیں ان سے کام تو ہم نے لینا ہے اب ایک اور اس کا پہلو دیکھ لیں آپ کیونکہ میں نے تو یہاں آپ کو صرف تجزیہ دینا ہے باقی سیاستدان اس کو سیاسی طور پر جس طرح بھی ڈسکس کریں وہ ایک اس کا پہلو یہ ہے کہ جتنے ہمارے پہلے اس سے معاملات ہوتے رہے ہیں اس میں کثیر تعداد میں بھی ہوتی رہی ہے بھٹو کا کیس لینے